عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو بڑے جلی و قدرسات ایسا قرآن پڑھتے تھے ایک بار مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزروہ رک گئے حضور قرآن سن آپ سوچئے کیسا قرآن پڑھ رہے ہوں گے کہ صاحب قرآن خود رکھ کر کے ان سے قرآن سن رہے ہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے حضور قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا میں آپ کو قرآن سناؤ تو سرکار فرماتے تھے عبداللہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا بھی اچھا لگتا ہے حضور قرآن سنتے تھے عبداللہ ابن مسعود علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن سنا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب عیسائی کریمہ پر پہنچے جب یہاں پہنچے تھوڑا آگے بڑے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنس اجاری تھے پتہ چلا قرآن سن کر رونا بھی مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے وہ لوگ جو گزلیں سن کر روتے ہیں گانیں سن کر روتے ہیں اور قرآن سننا جن کے دل پر بوجھ بن جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت تھوڑی دیا کب ختم ہوگی والی پوزیشنیں ان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا احتساب کریں اپنے ایمان کا جائزہ لیں کس مو سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو جب تمہیں قرآن سننا بھی اچھا نہیں کرتا